ہیلو دوستو خوش آمدین ایک سب پھر میرے چینل پر آپ سب کو ویلکم اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور کرمی کا مزہ آپ لوگ لے رہے ہوں گے تو چلے حاضر ہوں ایک نئے ریویو کے ساتھ اور آج میں جو پرفیم ریویو کروں گا وہ ونس اگین ون اف مائی فیوریٹ نیش ہاؤز اور جس کا نام ہے منسیرہ اور آج میں جو ان کا پروڈکٹ ریویو کروں گا وہ ہے فگ ایکسٹیسی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریویو بینہ وقت ضائع کیے تو سب سے بہلے پریسیمٹیشن تو منسیرہ اسی طرح کے باکس میں آتے ہیں کچھ نیا نہیں ہے صرف باکس کا کلر کبھی آپ کو کچھ پرفیم گولڈن باکس میں ملیں گے موسٹلی اس طرح کے بلیک باکس میں آتے ہیں with this white part ہے یہاں پہ آپ کو لوگوں ملتا ہے نام ملتا ہے پرفیوم کا اور that's it sides پہ کچھ نہیں ملتا بیک پہ کچھ ingredient details barcode اور پھر نیچے کچھ details ہوتی ہیں printed that's it ان کی ہمیشہ یہی presentation ملتی ہے کچھ نیا نہیں ہے اور second thing جو آپ کو اس پرفیوم میں ملتی ہے وہ ہے یہ خوبصورت پاؤچ تو ہمیشہ کی طرح یہ بھی اکثر گولڈن ہی ملتے ہیں کبھی کبھی سلور پاؤچ بھی آتا ہے اور آپ کو منسیرہ کا ہر پرفیوم اس طرح کے بڑے خوبصورت پاؤچ میں ملتا ہے یہ پاؤچ آپ کو ایک لیڈر کی feel دیتا ہے but it's not leather it's synthetic leather type fabric ہے golden color کا اور جس پہ MMM منسیرہ کے initials print ہوتے ہیں تو یہ تھا پاؤچ اور اگر بوٹل کی بات کریں تو بوٹل بھی منسیرہ کی دوسری بوٹلوں کی طرح round shape کی same shape کی ہے round shape barrel shape bottle ہے تھوڑا سا یہاں پہ نیچے ایک glass کی base ملتی ہے بہت زیادہ تھک بیس نہیں ہے بہت ایک glass کی بیس ملے گی اور یہاں پہ سٹکر ملے گا جس پہ نام print ہے پرفیوم کا اور پھر گوڑن کیپ اور یہ نیا پرفیوم ہے ریسنٹلی لانچ ہوا ہے 2021 میں پرفیومر کا نام ریگنٹی کا پہ مینچن نہیں ہے منسیرہ کی سائٹ پہ میں جا کے ٹرائی نہیں کیا سرچ کرنے گا تو پرفیومر i don't know who is it اور یہاں پر جو نئی منسیرہ کی بوٹلز آ رہی ہیں ان کے وہ سکرو والے کیاپ نہیں آرہے بلکہ مینٹی کیاپ ہے تو یہاں بھی آپ کو مینٹی کیاپ ملے گا بڑا سٹرونگ میں یہاں پہ مینٹ ہے اور ایک بات جو انہوں نے یہاں پہ انٹرڈیوز کرائی ہے وہ یہ کہ امواج کی طرح یہ کسی بھی اینگل پہ کیاپ اس پہ پیٹھتا نہیں ہے جب آپ اس کو بٹھائیں گے تو ہمیشہ گھوم کے اپنی اسٹل لوکیشن پہ آ جائے گا پوائنٹنگ ڈاؤنڈورڈ یہ جو لوگو ہے ان کا تو یہ چیز پریزنٹیشن ایٹرمائزر آپ کو باتا ہی ہے کہ منسیرا کے کافی اچھے ہوتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کی خوشیبو کی اس کی پرفیوم کے بارے میں کیسا سمیل کرتا ہے چلیں سب سے پہلے نوٹس بریگ ڈاؤن یہاں پہ آپ کو ٹاپ میں ملتا ہے فگ نیکٹر پھر آپ کو ملتا ہے انسنس جنجر بلک پیپر پھر میڈل میں آپ کو ملتا ہے فگ لیف لیڈر سندل ووڈ سیڈر لیمینڈر تھائم بیس میں آپ کو ملتا ہے سیاں منزوین وینیلا پاٹ ٹونکا بین اینڈ سٹائلیکس تو یہ در اس کا نوٹس بریگ ڈاؤن اور چلیں اب میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی کہ بیسیکلی یہ کیسا سمیل کرتا ہے یا جو میرا ایکسپریئنس اس پرفیوم کے ساتھ رہا تو جیسا کہ اس کے نام سے یہ ہے فگ تو فگ مجھے پرفیوم میں فگ کا نوٹ کافی پسند ہے میں پاس دو تین اور پرفیوم بھی ہیں جو فگ بیسڈ ہیں اور یہ نوٹس بریگ ڈاؤن دیکھنے کے بعد میرے مائنڈ میں جو ایک اس پرفیوم کے لیے جو ایک پچھر بن رہی تھی وہ بلکل ڈیفرنٹ تھی اس پرفیوم سے یہ پرفیوم بلکل بھی ویسا نہیں ہے جیسے میں نے امیجن کیا تھا which is very good کیونکہ مجھے ایک دم سرپرائزنگ لگا شوکنگ لگا تو زیادہ مزا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا اس کو اس کی اپنگ کی بات کریں تو اس کی اپنگ میں آپ کو ایک بڑا کی خوبصورت سا ملکی ٹیچ ملتا ہے آپ کو جیسے میں نے کہیں کسی ریویور کو یا کسی پروفیومر کو کہتے سنا تھا کسی اور ویڈیو میں کہ فگ ملک اگر فگ پہ آپ ہلکا سا کٹ لگے ہیں تو جیسے دیکھ وہ دودھ سا نکلتا ہے وہ اس پہ یوز کیا گیا ہے یہاں پہ بھی فگ نیکٹر مینچن ہے تو بلکل ملکی سی جیسے دودھ کی کریمی سی ملکی سی ایک ٹاپ پہ لیئر ملتی ہے آپ کو اس ٹائپ کا فگ اس میں ملتا ہے سٹارٹنگ میں لیکن 15 سے 20 منٹ بات آپ کو ایک دم اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی فوٹو ریلیسٹک اگر آپ نے کبھی جو فگ جو انجیر ہوتی ہے پاکستان میں تو ہمارے اکثر لوگ بیچتے ہیں ڈرائی فگ نا اور اسی میں ڈال کے لیکن وہ ڈرائی فگ ہے اس کی ہم یہاں بات نہیں کہا رہے ہیں ہم جو ایک فریش جو ایک فروٹ یا پری سے اترتا ہے پرپل شیڈ ہوتا ہے اس کا اوپر ٹاپ پہ گرین اور پرپل رنگ کا فروٹ ہوتا ہے بڑا پلپی سا فلشی سا فروٹ ہوتا ہے تو آپ کو بڑا ہی ایک فوٹو ریلیسٹک آپ کو اس میں فگ کا اس فریش فروٹی فگ کا اس کے نرا کوئی نوٹ ملتا ہے یہاں پر ہر مارکٹ میں فگ جب کا سیزن آتا ہے تو ایزلی ہوتے ہیں اور میرا بہت فیورٹ فروٹ ہے میں نے بہت دفعہ کھایا ہے تو اس کو سمیل کرتے ہی پہلی تو چیز جب ملتی ہے وہ ملکی کریمینیس ملتی ہے کریمی رکا فگ ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو اس میں تھوڑی دیر بعد جاتا میں نے بتایا کہ آپ کو ایک بڑا ہی فوٹو ریلسٹک فروٹی فلشی سا آپ کو اس میں فگ کا نوٹ ملتا ہے بڑا جوسی سا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں ملتا ہے سینڈل ووڈ بیس کے اندر بڑا ایک راؤن سا سوف سا سینڈل ووڈ اور ان سب کے ساتھ آپ کو اس میں ایک فگ لیف کا نوٹ ملتا ہے جیسے آپ نے پتہ لے کے فگ کا ہی پتہ ہو کیونکہ اس میں بھی فگ کی فیل ہے اسے کرش کیا ہو تو اس میں سے جو ایک پتوں میں اسے بھی اکثر ایک بڑی ایک وہ جو لے ستار آپ کو سمیل آتی ہے بڑی ڈھیک سی گریم سی آپ کو شارپ گریم نہیں بلکہ ایک بڑی جو ہیوی تھک ڈھیک ہوتی ہے گریم وہ آپ کو اس میں ملے گی تو ملکی فگ فریش فروٹی فگ اس کے ساتھ گریم لیف کرشت ہوا با فک کا اور بیس میں سینڈل ووڈ اس کے بعد ملکی نوٹ ہے آپ کے ساتھ سیکنڈ فیس تک وہ چلتا رہتا ہے سیکنڈ فیس جو کہ پرفیوم لگانے کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد سٹارٹ ہوتا ہے تب تک چلتا ہے پھر وہ ایسا ایسا ملکی نے سوڑی سوڑی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری چیزیں جامپ ان کرتی ہیں جیسے کہ میڈل فیس میں آکے آپ کو ہلکا ٹچ ملتا ہے سموکی نیس کا سموکی نیس بہت سٹراؤنگ نہیں ہے انسینس کا جس میں نوٹ ہے بڑا ایک وہ لائٹس آپ کو ایک وہ سموکی نیس کا نوٹ ملتا ہے اور اس کے بعد اس کے قرآن دیکھیں تو بیس میں سیاں منزوین وینیلا سٹارٹ ہوتوں کا بین سٹارٹس بہت زیادہ وینیلا سٹا دیا گیا تو جیسے میں نے imagine کیا تھا کہ اس ٹائپ کا ہے وینیلا سٹارٹس کی ہاں بیٹس ہوگی بیسی ایک چلی نہیں ہے بلکہ بڑا ایک لائٹس ہے میرے خیال سے بنزوین اور سٹارٹس کا ایک آپ کو یہاں پہ کومبو ملتا ہے ڈرائڈ آن میں فلڈ آن میں جب آتے ہیں تو تب آپ کو ایک وینیلا کا ایک ایک و کومبو ملے گا بیس کے اندر سینڈل ووڈ اور گرین لیف نوٹ تو اپننگ ملکی فگ پھر سینٹر میں فروٹی فگ سم انسنس گرین لیف اور پھر یہ کچھ چیزیں اور اس میں ایڈ ہوتی ہیں سینڈل ووڈ چلتا رہتا ہے شروع سے انڈ تک اور پھر فلڈ ڈرائڈ آن میں ہلکے ہلکے فگ کے نوٹ کے ساتھ آپ کو ایک یہ وینیلا کے جو نوٹ ہیں بنزوین اور سٹائر ایکس کے اس طرح سینڈل ووڈ ملتا ہے سینڈل ووڈ کے ساتھ مکس ہو کے تو کافی اچھی انٹرسٹنگ جرنی ہے کافی یونیک ہے پانسپٹ اچھا ہے نیا ہے اس طرح کا فگ میں نے شاید شاید کسی ایک اور پرفیوم میں سمیل کیا ہو جس میں فریش فگ کا ہو ورنہ آدھر وائز جو فروٹی اس طرح کے جو پرفیومز ہوتے ہیں وہ کافی جیمی اور سویٹ ہوتے ہیں یہاں پہ سویٹنس نہیں ہے یہ تھا اس کی خوشبو کے بارے میں اور چلیں اب بات کرتے ہیں پرفیومنس کی تو پرفیومنس کی اگر بات کریں تو منسیرہ آر آلویس لانگ لاسٹنگ منسیرہ سے آپ کو کبھی بھی پرفیومنس کا ایشو نہیں ہوتا تو سیم ٹھنگ بہت لانگ لاسٹنگ بہت گھنٹے تک میں نے ٹیس کیا ہے اپنی شرٹ پیر اٹھ وائن فائن اور بہت سٹرونگ سی آج اور اس کی پروجیکشن ہے تین دھائی تین گھنٹے تک چلتا ہے زبردست اس کے بعد بھی جب آپ لوگ آپ کی خوشبو کو ایکسپیرینس کر پائیں گے خوشبو آپ کی پھیلتی رہتی ہے اردگرد تو یہ تھا اس کے پرفیومنس کے بارے میں نو کمپلین اٹھ آل تین بی ٹین اب بات کرتا ہے جنڈر کی تو پیورلی یونی سیکس پرفیوم ہے لیڈیز اور جنڈز کوئی بھی اس کو آرام سے لگا سکتا ہے ایج کی بات کروں تو تھوڑا سی مچور لوگ 23 24 کی ایج سے لے کے اپورٹ کوئی بھی اس کو کسی بھی سیزن کی بات کروں آلئیر گرمیوں میں سردیوں میں آپ کہیں بھی اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں ہر موسم میں یہ تقریباً چل جائے گا اور اب بات کرتے ہیں اوکیجن کی اوکیجن کی بات کریں کہ کس موقعے پر لگایا جائے تو ایک دفعہ پھر یہ ایک ایسا پرفیوم ہے جو آپ کسی خاص موقعے پر لگائیں تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا کسی شادیوں پہ ڈینر پہ یعنی جب کچھ خاص ہو گئی آپ سپیشلی باہر جا رہے ہیں کسی دوست کو ملنے جا رہے ہیں ڈیٹ پہ جا رہے ہیں کہیں کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں تب لگائیں ڈیلی اگر آپ اس کو لگائیں گے تو شاید آپ اس سے بور ہو جائیں گے تو اسے کچھ سپیشلی اوکیجن کے لیے آپ اس کو رکھیں تاکہ آپ کو اس کا ہمیشہ لگانے پہ آپ کو مزا آئے اور لوگ بھی آپ کے لیٹ کرس کے اس کو انجوائے کرسکیں اور اس سے امپریس ہوں تو یہ تھا اس کی اوکیجن کے بارے میں اور اب بات کرتے ہیں پرائیس کی تو پرائیس کی اگر میں بات کروں تو یہ پورفیم آتا ہے وان ٹوینٹی ایمل میں مینسیرہ کے سارے پورفیم ایک سو بیس ایمل میں ہی آتے ہیں اور پرینٹیشن آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اوڈے پورفیم کنسٹریشن ہے اس کا ایڈی پی اور پرائیس ہر کنٹری میں گائز الگ ہوتی ہے مجھے بہت لوگ کومنٹ میں بار بار پوچھتے رہتے ہیں جی پرائیس بتائیں پرائیس بتائیں بھائی میں یو اے میں رہتا ہوں میں آپ کو پورا دنیا کے ملکوں کی پرائیس بھائی نہیں بتا سکتا میں آپ کو صرف یو اے کی پرائیس بتاؤں گا گوگل میں ٹائپ کرنا بھائی کتنا مشکل ہے ٹائپ کریں سرچ کریں اپنی کنٹری کے جہاں آپ رہتے ہیں کہ آپ سے آپ کو سیلرز اور پروڈکٹ اور پرائیس سب کچھ مل جائے گا بھائی یو اے میں جو میں نے اس پر فیم کے لیے پرائیس پہ کی ہے وہ ہے تقریباً 300 جرم 290 تھا یا 310 تھا کچھ ایسا کچھتا فکر مجھے یاد نہیں ہے میں نے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے شد بائی کیا تھا یا شد زیادہ چار مہینے ہوگا اس کے لیے ہوئے تو مجھے ایکزیک پرائیس پہلے یاد نہیں رہتی میں بہت پر فیم کریتا ہوں تو مجھے بلکل یاد نہیں رہتا میں سرچ کر سکتا ہوں اپنی ریاک ریسیٹس وغیرہ لیکن it's a waste of time I can tell you کہ 300 درم کے آس پاس آپ کو یہ UAE میں یہ پرفیوم مل جائے گا 300 UAE درم باقی اپنی کنٹریز میں آپ اپنے ہساپ سے پرائیس اور پروڈکٹ سرچ کر لیں یہ تھا مارا ریویو آج کا about fig ecstasy امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو فیچر میں اگر آپ یہ پرفیوم پرچیس کرنے کی سوچ رہے ہیں جو اس میں آپ کو یہ ضرور help کرے گا یونیک ہے سارا ڈیفرنٹ ہے نیا concept ہے milky fruity sandalwood round tap کا ایک بڑا smooth سا blend ہے تو چلیں یہ تھا ہمارا آج کا ریویو اور اگلے ویڈیو تک کے لیے اگلے ریویو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اپنے دوستوں کا خیال رکھیں محبتیں سمیٹیں محبتیں بانٹیں اور اللہ حافظ